ہاں جی تو ابھی ہنزہ کافی دور ہے تقریباً دوڑائی سو کلیمیٹر راستہ ابھی بھی باقی ہے میرے خیال سے اسی نزدیک ہوگا اور خونجراب میرے خیال سے دوڑائی سو ہے لیکن جو بھی ہے لیکن اس سے پہلے نلتر والی کے لیے ایک راستہ مڑتا ہے یہ میں آپ کو اگر آپ کو دیکھتا ہے وہ سامنے والا ٹرنل ہے اس سے ہو کے سیدھ آپ جائیں گے اور آپ نے اس طرح ایک راستہ ہے وہاں پر اس نیچے آنا ہے اپنے اور نیچے پھر اس طرف یہ اس دریا کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ پل پار کر لینا ہے اس طرف آنا ہے آپ نے تو یہ نلتر والی کا راستہ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی تو میں انشاءاللہ صبح جاؤں گا اور ابھی میں بہت تک گیا ہوں تو رات میں یہی پر گزاروں گا تو یہاں پر تو کوئی کمرہ وغیرہ تو نہیں ہے لیکن یہاں پر یہ ہوتل ہے چھوٹا سا یہاں پر ٹینٹ لگے ہوئے ہیں اور اس ٹینٹ کی بھی یہ پانچ سو روپے مانگ رہے ہیں تو میں نے اسے کہا کہ یار ٹینٹ میں پانچ سو روپے لینا کافی جو ہے نا مہنگا ہے تو اس نے بتایا کہ یار پھر اس نے چار سو کر دیا پھر میں نے اسے بتایا کہ میں اس طرح کرتا ہوں میں اپنا ٹینٹ خود یہاں پر اس جگہ پر نیچے میں اپنا ٹینٹ لگا لیتا ہوں آپ کو میں جگہ کے پیشی دے دوں گا تو فائنلی میں اس کے ساتھ دوسر روپے میں بات بن گئی انشاءاللہ میں ابھی آج راتھ ٹینٹ یہاں پر لگاؤں گا اور یہی پر اس خوفناک دریا کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہی سوں گا کیونکہ اسے ایک تو یہاں پر شور بہت زیادہ ہے اور میں رات کو شور ہوتے ہوئے نین نہیں آئی گی لیکن ایک ایڈوانٹیج ہے یہاں پر کہ یہاں پر ہوا کافی ٹینٹی ہوتی ہے یہاں پر یہاں سے ٹینٹی ٹینٹی ہوایں آتی ہیں تو اس لیے یہ جگہ میں نے منتخب کیا کہ میں نے اگر رات گزارنی ہے تو پھر یہی پر گزارنی ہے کیونکہ یہ علاقہ گرم ہے یہ علاقہ ابھی تک چھنڈا نہیں ہے یہ علاقہ کافی گرم ہے تو بہتر فیصلہ یہی ہے کہ میں رات یہی پر گزار دوں ایکانومی کے لحاظ سے بھی اور موسم کے لحاظ سے بھی تو چلیے آج رات ابھی ٹینٹ لگاتا ہوں یہاں پر آج رات یہی پر گزار کے صبح نکلتے ہیں اور پھر انشاءاللہ صبح یہی سے اسی رستے سے میرے ریکارڈنگ شروع جائے گی اور میں آپ کو انشاءاللہ سٹپ بائی سٹپ پورا نلتر والی جو بھی ہوگا اور جو بھی اچھی اچھی علاقے ہوں گے اس کے پورا کی پورا انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا اگر زندگی نے وفا کی تو تو چلیے ابھی انشاءاللہ میں سوتا ہوں اور پھر انشاءاللہ صبح بات کرتے ہیں صبح بخیر دوستو میں اس وقت موجود ہوں نلتر والی کی جو راستہ ہے جسی رستہ گزرتا ہے میں اس رستی پر ایک چھوٹے سی مچھلی فارم ہے میں وہاں پر موجود ہوں اور میں تقریباً رات کو کافی دیر سے آیا تھا تقریباً آٹھ سے نو نو سے دس بچ گئے تھے میرے خیال سے تو نیچی سے جب میں اوپر آ رہا تھا تو میں نے ایک لڑکے سے پوچھا کہ نلتر جیل جو ہے اس کے لئے کتنا راستہ ہے تو اس نے کہا کہ تیسی چالیس منٹ لگیں گے آپ کو اور آپ پہنچ جاؤں گے نلتر جیل تو میں نے اسے کہا چلو ٹھیک ہے اس ٹیم تقریباً بلکل بس سورج ڈوب رہا تھا تو میں نے سوچا جب تک یہ تاریخی بڑھ جائے گی میں انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا وہاں پر تو ہوا کچھ یوک پھر رستے میں جو ہے نا اس طرح رستے میں میں آ رہا تھا میں تو بلکل اکیلا ہوں رستے میں اور بھی کوئی گاڑی نہیں تھی تو میں رستے میں آ رہا تھا تو ایک جانور سا تھا پتہ نہیں کیا چیز تھا میں بھی بلکل تک گیا تھا شاید بیسی میرے دماغ میں کوئی امیجنیشن تھا میری پتہ نہیں لیکن میں ڈر گیا رستے میں میں ڈر گیا تھوڑا سا آگیا گیا تو تھوڑا سا یہاں پر ایک پار پلانٹ ہے چھوٹی سی پار پلانٹ ہے بجلی گر ہے وہاں پر کچھ گارڈز بیٹے ہوئے تھے میں نے ان سے پوچھا میں نے نلتر والی اوپر جانا ہے اور رستہ کیسا ہے آپ پلیز مجھے بتاؤ رستہ سیف ہے کی نہیں ہے تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہم کوئی پیشنگوئی تو نہیں کر سکتے لیکن آپ آرام آرام سے جاؤ اللہ خیر کرے گا اور وہ ویسی کچھ شور نہیں ہے تو میں اورڈر گیا میں نے بولا یہ جب مقامی لوگ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کچھ شور نہیں ہے کہ رستہ میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا تو پھر میں اورڈر گیا پھر میں نے سوچ ہے یار اگر اب واپس جاؤں گا تو واپس واپس جانے کے لیے بھی اس طرح خطرہ ہی خطرہ ہے اوپر جاتا ہوں تو اوپر بھی خطرہ ہی خطرہ ہے تو اب کیا کرو تو توڑی دیر توڑی آگے میں آ گیا تو یہاں پر جو ہے نا ایک چھوٹی سی مچھلی فارم تھی میں اس کا دروازہ جو ہے نا اس کے اندر آ گیا اور میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ میں یہاں پر ایک رات کیلئے ٹہر سکتا ہوں صبح صبح میں نے نلتر والی جانا ہے تو اس نے کہا کہ ہاں بلکل بے شک رکھ سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے اسے کہا اگر آپ کے پاس کوئی بات نہیں ہے اگر آپ کے پاس جگہ نہیں ہے تو میں یہ سامنے یہاں پر سامنے یہ جو یارڈ ہے یہاں پر اور یہ جو کلی جگہ ہے یہاں پر میں اپنا ٹینڈ لگا دوں گا اور اپنی رات گزار لوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی تو اس نے کہا کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو دوڑی دیر بعد ایک پولیس والا آ گیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں پر نہیں رکھ سکتے کیونکہ یہ حساس علاقہ ہے پتہ نہیں کس وجہ سے کہہ رہا تھا اور وہ بہت سخت تھا اور آپ یہاں پر نہیں رکھ سکتے تو پھر میں نے اسے اپنا ای ڈی کارٹ دکھا دیا اپنے موٹر سائیکل کا جو کاغذات ہے وہ بھی دکھا دیا اور اس کو میں نے کنونس کر لیا کہ یار میں ٹرائول آ رہا ہوں میں ٹرائول کرتا ہوں میں پشاور سے یہاں پر آپ کی جگہ آپ کی خوبصورتی اس جگہ کے خوبصورتی دیکھنے آیا ہوں میرے اور کوئی مقاصد نہیں ہے تو پھر میں نے کسی طرح وہ کنونس ہو گیا اور اس نے مجھے جو ہے نا یہاں پر رات گزارنے کے لئے جگہ دی تو نیکس ٹائم جب بھی آپ آئے اگر آپ آتے ہیں تو یہ نلتر والی کا جو رستہ ہے یہ کھم اس کھم دو گھنٹے آپ کو لگیں گے اوپر جیل جانے تک اگر ٹائم ٹھیک نہیں ہے مطلب سورج غروب ہونے والا ہے تو آپ بے شک بلکل نیچی ہوتل ہے وہاں پر رک جاؤ میرے طرح غلطی نہ کرو اور یہاں پر آنے کی رستے میں ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ نہ ہو لیکن میں مجھے لگا کہ رستہ ٹیک نہیں ہے تو آپ لوگ جب بھی نیکس ٹائم آ جاؤ تو پھر غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ نے نلتر جیل پہنچنا ہے اگر آپ نہیں پہنچ سکتے اور دو گھنٹے کا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر بے شک جو ہے نا آپ رک جاؤ نیچی اور پھر صبح صبح آپ آ جاؤ تو انشاءاللہ بھی میں نکلنے والا ہوں اور خیرت سے گزر گئی تو انشاءاللہ بھی میں نکلنے والا ہوں صبح انشاءاللہ صبح صبح کٹھائے میں تقریبا ساڑھ ساتھ واج رہے ہیں تو میں انشاءاللہ نکل رہا ہوں ابھی اور پھر باقی باتیں وہاں پر کر لیں گے اور یہ میں تھوڑی سی مچھلی فارم ہے اگر اس دوست نے اجازت دی تو میں آپ کو وہ مچھلی فارم بھی دکھا دوں گا اچھا تو جناب میں اس وقت موجود ہوں یہاں پر جیسا میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں نے جو جس مچھلی فارم میں میں نے رات گزاری تو یہ دوست ہے ہمارا جس کا نام ہے محمد حسن محمد حسن بھائی میرے طرف توڑی سی دیکھو یہ اس مچھلی فارم کا مالک بھی ہے اور یہ مچھلی فارم اس کا ہے اور یہاں پر جو بھی نلتر والی میں جو بھی ٹورسٹ آتے ہیں جو سیاہ آتے ہیں اس کے فارم پر پہلے آتے ہیں یہاں سے یہاں پر یہ اگر میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکتا ہے تو یہ مچھلیا ہے جو اس نے چھوٹی سی جیل میں پالی ہوئی ہیں یہاں پر چھوٹی چھوٹی سی اور پانی بھی بہت زبردست ہے کیونکہ نیچرل پانی ہے اور اس نے یہاں پر یہ مچھلی فارم ہے اس کی چھوٹی چھوٹی مچھلیا بھی ہیں اس میں چھوٹی چھوٹی بھی ہیں کیونکہ یہ میرے خیال سے وہ حصہ ہے جہاں پر چھوٹی سی بچے پالتے ہیں اور یہ جو حصہ ہے جو میرے بیک سائیڈ پر ہیں یہ یہاں پر بڑی مچھلیا پالتا ہے وہ سائیڈ جو ہے نا وہ چھوٹی بچوں کے لئے ہیں اور یہ سائیڈ جو ہے نا بڑے بڑوں کے لئے ہیں جس کو پکڑ کے یہ لوگوں کو کھلاتے ہیں جو آپ جب بھی آئیے یہاں پر توڑا ٹائم سے آئیے اور تو یہاں سے مچھلی کھا کے پھر آگے نکل جائیے یہ کھٹ ہے ان کا خوراک ہے اچھا اور یہ کیا کھلا رہے ہیں آپ اس کو کھٹ کھٹ ہے ان کا خوراک ہے اچھا اس اس کا خوراک ہے اور یہ خوراک کس چیز سے بنی ہوئے ہیں یہ پتہ نہیں میرے کھال میں ہے ہاں 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 جو بھی ہے لیکن اس کو خود بھی نہیں پتا کہ یہ کیا چیزیں ہیں لیکن یہ اس کا خوراک ہے اور بہت پیار سکاتے ہیں اور محمد حسن بھائی کہہ رہا ہے کہ یہ ان کے لئے کیک ہے جیسے مطلب ہم کیک بڑے پیار سکاتے ہیں بڑے شوق رغبت سکاتے ہیں تو یہ بھی ان کے لئے کسی کیک سے کم نہیں ہے ہاں ہاں مزہ آگیا صبح صبح یہ دیکھ کے یہ مچلیو کی مستی دیکھو اس مچلیو کی مستی سے مجھے ایک چیز یاد آگئی جیسے وہ آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں نا ٹی وی میں وہ بریانی کی دیکھ کلتی ہیں اور کبھی پیپل پارٹی کی کارکنان کبھی تحریکی انصاف کے کارکنان اور کبھی مسلم لیگ نون کے کارکنان جس طرح کانے پہ چپٹ پڑتے ہیں نا اسی طرح پتہ نہیں یاد صبح صبح کیا آیا دل آیا اس نے لیکن یار جو بھی تھا مزہ آگیا آئیسے تو چلو میں یہاں سے ایک کپ چھائے پی کے انشاءاللہ بھی نکلنے والا ہوں یہاں سے پھر باقی باتیں اوپر کرتے ہیں ہاں ابھی اس نے یہ پانی کول دیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ یار یہ کیوں کول رہے ہو تو یہ کہہ رہا ہے کہ ایک تو یہ دیوار کو خطرہ ہوتا ہے اگر پانے زیادہ ہو جائے تو پھر یہ دیواریں بھی پٹ سکتی ہیں کیونکہ اوپر سے پانی آ رہا ہے اور یہاں سے نیچی جا رہا ہے اور دوسرا کوئی گندگی ہو تو یہ بھی نیچی چلے جائے گی اور میں نے اسے کہا کہ یہ مچھلیاں کیوں نہیں جاتی نیچی تو اس نے کہا کہ یہاں پر جب پانی کولتا ہوں تو پانی جیسی جاتی ہے نا تو یہ مچھلیاں ڈر جاتی ہے تو پھر یہ واپس ہو جاتی ہے یہاں پر نہیں آتی آگے نہیں آتی بس اللہ کا نظام ہے یار عجیب نظام ہے بس ویسے زندگی میں پہلی بار نیچرل یہ مچھلی فارم میں دیکھ رہا ہوں اور بڑا مزا آ رہا ہے اور وہ بھی ٹراؤٹ مچھلی کا اور یہ مچھلی اگر آپ کو کچھ چاہیے محمد حسن بھائی کے فارم سے تو سولہ سو روپے کلو ملیں گے اور اگر پکی پکائے ہوئے تلے ہوئے اور بلکل کڑائی میں چاہیے تو دو ہزار روپے فی کلو آپ کو ملیں گے ہم